خوابوں کی تعبیر کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ کسی علم مقالب بندے سے پوچھا کریں خود تعبیر دینا اس کو علماء نے منع کر دیا ہے اس لیے کہ خواب ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور تعبیر کچھ ہوتی ہے اکثر و بیشتر تو خواب ہوتے ہیں ادغاس و احلام اونٹ پٹانگ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر یہ حدیث نفس ہوتے ہیں جو دن میں دیکھا یا سوچا خواب میں اسی طرح کی چیز دیکھ لی تو یہ خواب بے معنی سے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ہاں سچے خواب بھی ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا بھی خواب دیکھا جائے کسی علم والے بندے سے اس کی تعبیر پوچھ ہی جائے محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ اس امت میں ایک ایسے عالم گزرے تھے جن کو اللہ تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا ان کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے حیرانی ہوتی تھی ایک بندہ آیا اس نے کہا جی میں نے آگ جلتی دیکھی ہے فرمایا کہ تجھے مال ملے گا اور واقعی اس کو مال ملا پھر کچھ سر سے بعد ایک دوسرا بندہ آیا اس نے کہا جی میں نے خواب میں آگ جلتی دیکھی ہے بھائی تجھے پریشانی ملے گی اور اسے واقعی پریشانی ملی تو شاگت نے پوچھا کہ حضرت پہلے نے خواب دیکھا تو مال ملا اور اس نے خواب دیکھا تو پریشانی ملی تعبیر مختلف کیوں تو فرمایا کہ پہلے نے آگ دیکھتی تھی سردی کے موسم میں سردی کے موسم میں آگ راحت پہنچاتی ہے تو میں نے تعبیر دی کہ تمہیں مال ملے گا راحت ملے گی دوسرے نے آگ دیکھی گرمی کے موسم میں اور گرمی میں آگ تکلیف کا سبب بنتی ہے میں نے تعبیر دی کہ تمہیں مشکل میں پہنچے گی اب دیکھو اتنی باریک سی بات پہ تعبیر بدل گئی ایک نوجوان آیا زاروں کتار رو رہا تھا بھئی کیا ہوا اوہ جی میں نے خواب دیکھا ہے میرے جیسا بدبخت تو دنیا میں کوئی نہیں کیا دیکھا اوہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنی والدہ سے بدگاری کر رہا ہوں اور یہ کہہ کے اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا تو محمد ابن سیزی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری کوئی ذریعی زمین ہے اس نے کہا جی ہے فرمان لگے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس دفعہ تمہاری فصل بہت اچھی اور نفع بخش ہوگی اور ایسا ہی ہوا اس نے کہا حضرت خواب کچھ ہے تعبیر کچھ ہے انہوں کا نہیں تعبیر یہی ہے کہ تم نے خواب میں دیکھا ظاہر میں بدگاری کر رہے ہو حقیقت میں تو تم لطفندوز ہو رہے ہو تو زمین بھی انسانوں کے لیے ماں کا رتبہ رکھتی ہے ہم سب اسی سے تو کھاتے ہیں بچہ ماں کے پسکان سے روزی لیتا ہے اور انسان زمین سے روزی لیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ تمہاری زمین سے تمہیں کھیتی زیادہ ملے گی تم لطف اٹھاؤ گے اور یہی دوبیدہ خاتون کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ خواب دیکھا کہ اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بے لباس ہوں اور انسان ہیوان چرند پرند میرے ساتھ آکر بدکاری کر رہے ہیں تو وہ تو بست لیڈی تھی بہت گھبرا گئی کہ کہیں کوئی مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ میری پبلک انسلٹی نہ ہو جائے اس نے اپنی ایک باندی کو بھیجا کہ جاؤ محمد ابن سیرین سے جا کے اس کی تعبیر پوچھو مگر خواب اپنی طرف سے بتانا میرا نام مت لینا اس نے کہا بہت اچھا وہ باندی چلی گئی اس نے جا کے محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو یہ خواب سنایا انہوں نے پوچھا تو ہے کون کہن لگی میں محل میں کام کرتی ہوں باندی ہوں تو مان لگے کہ تیری اوقات ہی نہیں کہ تو یہ خواب دیکھے جس نے دیکھا ہے اس کا نام بتاؤ اس نے کہا نہیں نہیں میں نے دیکھا ہے مان لگے نہیں ممکن ہی نہیں تو خواب دیکھ ہی نہیں سکتی بڑا اس نے اپنی طرف سے کوشش کی مگر وہ نہ مانے واپس آکے اس نے زبیدہ کو بتایا کہ جی وہ تو کہتے ہیں تیری تیرا پوٹنشل ہی نہیں تیری اوقات ہی نہیں تو یہ خواب دیکھے زبیدہ نے کہا کہ اچھا جاؤ پھر نام میرا لے دینا مگر ریکویسٹ کرنا کہ پلیل میرا یہ خواب کسی کے سامنے نیریٹ نہ کریں چنانچہ وہ باندھی آئی اور اس نے بتایا کہ جی یہ ملکہ نے خواب دیکھا ہے تو محمد ابن سید نے اپنے نے فرمایا کہ ہاں وہ یہ خواب دیکھ سکتی ہے تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی ملکہ سے کوئی ایسا نیکی کا کام کروائیں گے جس کام کا فائدہ انسان حیوان چرند اور پرند اٹھائیں گے اب ظاہر خواب دیکھو کیا ہے اور تعبیر کیا ہے اور واقعی ایسا ہوا کہ بعد میں پھر زبیدہ خاتون نے نہر بنوائی جو میدانِ عرفات تک پہنچی اور اس کے پانی سے لاکھوں انسانوں ہیوانوں چرندوں اور پرندوں نے فائدہ اٹھائیا تو معلوم ہوا کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر نہ خود دینی چاہیے نہ کسی عام بندے سے لینی چاہیے بہتر تو یہ ہے کہ خوابوں کے اوپر زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے ہماری عزت مرشد حالم رحمت اللہ علیہ ان کو کوئی اگر خواب سناتا بھی تھا تو فرماتے تھے کیوں خوابوں کے شہزادے بنتے ہو اکثر اور بیشتر تعبیر دیتے ہی نہیں تھے فرماتے تھے کہ شیطان کا یہ بھی جال ہے کہ وہ اچھے اچھے خواب دکھا کر انسان کو اپنی عبادت سے غافل کر دیتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اچھا خواب دیکھ کے اپنے معتقد بن جاتے ہیں اور فرائض میں غفلت کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے اچھے خوابوں کا کیا فائدہ کہ انسان فرائض کہی احتمام نہیں کر رہا تو یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے اچھا بعض لوگ بڑے اچھے اچھے خواب سنائیں گے اور ظاہر میں دیکھو تو پانچ نمازوں کی پابندی ہی نہیں تو یہ سب شیطان کا حربہ شیطان ان کو اپنے آپ پر فریفتہ کر دیتا ہے اور ان کے دل میں ڈال دیتا ہے تو بڑا نیک ہے جی میں بڑے اچھے خواب دیکھتا ہوں ہماری حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم خواب میں دیکھو کہ میں بادشاہ بن گیا تو کیا آنکھ کھلنے کے بعد بادشاہ بن جاؤگے کہتا نہیں فرمایا تو پھر کیا ہے اگر تم نے خواب میں دیکھ بھی لیا کہ تم بڑے ولی بن گئے ہو تو پھر بنے تو نہیں ہونا بھی اور یوسف علیہ السلام کے خواب کو دیکھئے کہ سچا خواب تھا اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی دے دی تھی اس خواب کو پورا ہونے میں کہیں تیس چالیس سال لگ گئے تو سچا خواب ایک اللہ کے بربزیدہ بندے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی تعبیر دیتے ہیں اس کو پورا ہونے میں بیس سال سے اوپر لگ گئے تو ہم اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لیں تو اس پر فریفت ہونے کی کیا ضرورت ہے اس لیے خوابوں کا بیان کرنا اور خوابوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہاں اچھے خواب کا ایک فائدہ ضرور ہے جو انسان خواب دیکھتے ہیں نا راتوں کو بڑے اچھے اچھے خواب دیکھا جنت دیکھتے یہ دیکھا وہ دیکھتے ہیں تو بس ان اچھے خوابوں کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ وہ برے نہیں ہوتے اسی پہ خوش ہو جائے کہ الحمدللہ میں نے خواب دیکھا جو برا نہیں تھا اس کے پیچھے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے باجید مستامیر حمدلہ کا ایک مرید تھا روز خواب میں جنت دیکھتا تھا حضرت کو ملنے کے لئے آیا انہوں نے فرمایا کہ بھئی سنے تم روز خواب میں جنت دیکھتے ہو تو بڑے نقرے میں جی میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم بڑا فضل پہچان گئے فرمانے لگے کہ اچھا اب جب خواب میں جنت دیکھو تو لا حول پڑھ لینا وہ چپ ہو گیا مگر دل میں سوچنے لگا کہ میرے پیر صاحب بھی میرے ساتھ جیلس ہو گئے ہیں واپس اپنے گھر آیا اب جب رات کو سویا تو پھر خواب میں جنت دیکھی یہ شیخ کی توجہ تھی یہ شیخ کا اخلاص تھا کہ خواب میں اسے یہی خیال آیا کہ مجھے تو حضرت نے لا حول پڑھنے کا حکم دیا تھا جیسے ہی لا حول پڑھا وہ سارا نقشہ ہی ختم ہو گیا پتہ چلا کہ پچھلے کئی سالوں سے شیطان خواب میں جنت کا نقشہ بنا کر اسے دکھاتا تھا اور اسے اس نے اجب کا مریض بنا دیا تو بھئی جب ایسے خوابوں سے انسان کے اندر اجب آ جاتا ہے خود بسندی آ جاتی ہے تو یہ تو انسان کے لئے فتنہ ہے اس لئے خوابوں کے پیچھے زیادہ نہیں ہونا چاہیے نہ بھاگنا چاہیے نہ اس کی تعبیریں بار بار ہر خواب کی تعبیر کتابوں میں سے دیکھتی ہیں اتنا پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے ہاں ایک بات کلیر کرنے والی ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اس لئے کہ شیطان میری صورت کو اپنا نہیں سکتا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان سو فی صد سج ہماری سر آنکھوں پر لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ خواب میں آپ نے کسی چہرے کو دیکھا اور دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا یہ کون فیصلہ کرے گا کہ واقعی وہ چہرہ کسی بزرگ کا تھا یا نبی علیہ السلام ہی کا تھا امام ربانی مجھدر ثانی ربطہ نے مکتوبات میں یہ پوائنٹ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خواب میں جو دیکھے گا وہ غلط ہے نہیں وہ ٹھیک ہی دیکھے گا مگر یہ تو بتاؤ نہ کہ کیا تصدیق ہے گرنٹی ہے کہ تم نے وہی چہرے انور دیکھا جو نبی علیہ السلام کا تھا شیطان ایسا بھی تو کر سکتا ہے کہ کسی بزرگ کا چہرہ دکھا کے ذہن میں خیال ڈال دے کہ تم زیارت کر رہے ہو پھر کیا ہوگا چنانچہ ہمارے پاس بعض نوجوان آتے ہیں وہ جی میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی جب ان سے صرف پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا تو معلوم وہ شیطان تھا بعض نوجوان کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ان کے تو چہرے پہ ریش ہی نہیں تھی تو معلوم وہا کہ شیطان اس طرف بھی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے لہذا اگر خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کا بھی خیال گزرے تو اس چیز کو دیکھیں کہ جو شمائل نبی علیہ السلام کے احادیث میں ہیں وہ تھے یا نہیں تھے ذرا سی اس کے بارے میں آگے پیچھے دیکھیں تو سمجھ لیں شیطان مجھے بہکانا جاتا ہے ہاں اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ بذرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بس اوقات انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں مگر دیکھتا ہے کہ کوئی اور بذرگ ہیں ظاہرہ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس شخص کو دیکھا اس کو اللہ نے نبی علیہ السلام کی محبوب کی سنتوں کی کامل اتباع عطا فرمائی ہوئی ہے بہت سارے لوگ خواب لکھتے ہیں حضرت ہم نے خواب دیکھا دل میں تو بات آئی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور پھلاں بذرگ کو دیکھا تو اس کے مطلب یہ کہ وہ پھلاں بذرگ جو تھے ان کی زندگی سنت کے بہت قریب تھی اس کی یہ تعبیر دیا دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے ہم تو کہتے ہیں سوتے میں بھی عطا فرمائے جاگتے میں بھی عطا فرمائے دنیا میں بھی فرمائے آخرت میں بھی فرمائے مگر بعض عورتوں کو بڑا اس کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے بہت وظیفے بھی کرتی ہیں ہمارے حضرت رحمت نے فرماتے تھے کہ دروشریف کی کسرت اس سے نبی علیہ السلام کی جارت زیادہ ہوتی ہے یا پھر سنت کی اتباع ہر چھوٹے بڑے کام میں اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی جارت ہوتی ہے اور تیسرا فرماتے تھے کہ اگر اس صورت کو گیاران سو مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو بھی نبی علیہ السلام کی جارت ہوتی ہے تو بہرحال جس کی جو تمنا ہو اللہ پوری فرمائے مگر دستور کی بات یہ ہے کہ انسان خوابوں کا شہزادہ نہ بنے اور ظاہری زندگی میں شریعت و سنت کے مطابق عمل کر کے اپنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین